السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تر ہندوستان کے مسلمانوں سے حیدرباد کی سرزمین سے بہتی خاص اپیل کی جاتی ہے دوہزار چوبیس کے پارلیمانی الیکشن کے موقع پر کہ ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ آج یہاں پر شعور بیداری کانفینز منقط کی گئی تھی جس میں ووٹ کی اہمیت اور ہندوستان کے خانون میں ہمارے ووٹ کے اختیار کی احمد بتائی گئی ہر ہر مسلمان سے بزرگ ہوں خواتین اور اوڑ دانلے کی قابل عمر والے نوجوان ہو اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال آپ کو اس وقت آنے والے ہندوستان کے پارلیمانی الیکشن میں کرنا ہے ہر اس نفرت کے خلاف جو اس ملک میں ہندو اور مسلمان کو باٹھ چکی ہے ہر اس نفرت کے خلاف میں جو آپ کے شرعی تحافظ کے خلاف کام کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ حیدرباد کی سرزمین سے ہم ہیں تو یہاں پر الحمدللہ تمام انجمن محبان اہل حدیث کی جانب سے الحمدللہ بیرستر اسود الدین اویسی صاحب کے لیے پورزور اپیل کی جاتی ہے اپنا ایک ایک ووٹ بیرستر اسود الدین صاحب کی حق میں دے کر جماعت کو مضبوط کریں اور تحفظ شریعت اور اس ملک میں ہمارے جو حقوق کا تحفظ ہے اس کے لیے ایک زندہ آواز اٹھانے والے کو دوبارہ پھر سے انشاءاللہ پارلیمنٹ کو بھیجا جائے اس کے علاوہ ملک ہندوستان میں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں چاہی یوپی میں ہو اورنگاباد میں ہو بیہار میں ہو دسر علاقے میں ہو جہاں جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کھڑے جائیں گے ان تمام کو کامیابی دے کر انشاءاللہ پارلیمنٹ بھیجانے کوشش کریں اس کے علاوہ ملک میں جتنے دوسرے علاقے ہیں ہر مسلمان سے ہماری گداری سے بالخصوص مسجد کے خطیبوں سے گداری سے علماء کرام سے گزاری سے آپ تمام اپنے مسئلہ کی اختلافات کو چھوڑ کر اپنے علاقے میں نفرت کی سیاست ختم کرنے کیلئے تمام جماعت کے علماء اٹھ کر اپنے ایک ایک مسلمان کی رہنمائی کریں کہ آپ کے علاقے میں کس امیدوار کو ووٹ دے کر جیتانہ ہے تاکہ ہمارا اوٹ بٹے نہیں اور ایک اتحاد کے ساتھ مسلمان ہندوستان کے اندر پیغام دے دیں ہمارے لئے سب سے عزیز اگر کوئی بات ہے یہاں پر اس ملک میں ہمارے دینی دفاع کے لئے دین پر عمل کرنے کے لئے جو ملک کے خانون ہیں ہم اس خانون کے دفاع کے ساتھ ہمارے تمام حقوق دفاع کے لئے اپیل کرتے ہیں ہر مسلمان اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کریں میں گزارش کروں گا شیخ خرم جامعی صاحب سے کہ وہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کریں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ملک میں انتخابات کا دور دورہ چل رہا ہے سات مراحل میں یہ انتخابات منقض کیے جائیں گے ایسے موقع پر زافرانی تحریکوں نے جو نعرہ لگایا کہ اب کی بعد چار سو پار اس نعرے کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمام منورٹیز سے گزارش کرتا ہوں منورٹیز مسلم منورٹی سیکھ دلیت اور کرسچن اور تمام منورٹیز سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ نعرہ ہم سب کے حق میں بڑا خطرناک ہے اسی لئے اب ہم یہ تصور کر لیں اور یہ سوچ کر اوڑ دیں کہ اب کی بار آر پار دس سال ہم نے بہت پرداش کیا ہمارے ملک کے دستور کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا تہذیبوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا انسانوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور لوگوں میں کمہمتی اور مجبوری کو ہم نے دیکھا لہذا اب کی بار ہم کو زافرانی تحریک کو جو ہے کچلنے کے لیے ان کو شکست دینے کے لیے سیکلر جماعت کو ہمیں اوڑ دینا ہے آپ کے ایک ایک اوڑ کا استعمال پورے ہندوستان میں آپ دستور بچانے ملک بچانے اقلیت کے حقوق بچانے کے لیے ہمیں اپنا اوڑ جو ہے استعمال کرنا چاہیے دیکھیں اوڑ آپ کی طاقت ہے اوڑ آپ کی خوت ہے اوڑ آپ کی تبدیلی ہے اوڑ آپ کا اختیار ہے اوڑ آپ کا حق ہے لہذا اس حق کا اگر ہم بھرپور ساتھ دیں گے تو یہ چار سو پار کو ہم کنارہ کش کر دے سکتے ہیں اگر آپ نے ذریع برابر غلطی کی ہے تو پھر اس کی سزا آئندہ پانچ سالوں میں آپ کا بھگت نہ پڑے گا اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ شہر حدراباد میں ہم اپنا قیمتی اوڑ بیرشتر حسد الدین عویسی صاحب کے حق میں ہم استعمال کریں اس کے کئی ازباب ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسد صاحب میرے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ میرے ایمانی بھائی ہیں ایمانی بھائی ہونے کی حسد سے سب سے پہلے میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنا اوٹ ان کے حق میں استعمال کروں دوسری بات یہ ہے کہ منفرد اور واحد شخصیت ہے جو ایوان پارلیمنٹ میں تمام منیریٹیز کے تعلق سے آواد اٹھاتی ہے اور یہی ایک شخصیت نے جو ہے انقلاب بپا کیا ہے ان کا حق بنتا ہے شخصیت حسد الدین عویسی صاحب ہی کی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بھاری مقدار میں لوگوں کی تائید حاصل ہو بھرپور قوت کے ساتھ حسد الدین عویسی صاحب ایسے جیتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کو ٹکر دینے والا کوئی نہ ہو سکے میں لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کے ساتھ آپ اوٹ دالنے کے لئے نکل جائیں اور یہ نہ سوچیں کہ ابھی وقت ہے میں جاؤں گا ابھی گرمی تیز ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا یہ سب چیزیں غفلت کی نشانی ہیں اپنے شعور کو بیدار رکھنے کی آپ کوشش کرتے رہیں اور ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو حسد الدین عویسی صاحب کی ناجائز مخالفت کر کے آپ جو ہے امت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی آپ مخالفت نہ کریں تاکہ مسلم محاذ کمزور نہ ہو یہ میرے اپنے خیالات تھے جس کو میں نے آپ کے سام میں رکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ مجید الرحم خان کاروان میں ایک عظم الشان کانفرنس شعور بیداری کانفرنس منقلت کی گئی اس کے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ برادر کاروان نے بھی بیان کر دیا اور فضیلوت الشیخ قرم جامعی صاحب نے بھی بیان کر دیا میں صرف دو نکتے آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کر دوں گا یہ کہ اس دور کے اندر اگر میں اور آپ اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو صدیان تک پھر اتحاد کے لئے ترسنا پڑے گا یہ کوئی درانے والی بات نہیں ہے ولکہ حقیقی بات ہے نمبر دو بات میری آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین جس کا ہم سات برسوں سے جوانی سے دیتے آ رہے ہیں الحمدللہ اب وقت آیا ہے کہ ہم باطل کو زیر کرنے کے لئے بیرسٹر اسو دین عویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو اوٹ دے اور اپنا اوٹنگ پرسنٹیج بڑھا کر دیں یہاں تک کہ جوانا وہ پرسنٹیج جا کر ہنڈر پرسنٹ تک ہو جائے انشاءاللہ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے اور دوسری اہم ترین بات کہ جہاں جہاں ہندوستان بھر میں مسلم امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کے کھڑا کیے گئے ہیں الحمدللہ انہیں بھی کامیاب کرنے کی اپیل کی جاتی ہے اور جہاں جہاں مسلم امیدوار نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے نہیں ہیں وہاں جو سیکولر امیدوار کھڑے ہیں یہ چار سو پار کے نعرے کو زیر کرنے کے لیے ہم ان کا ساتھ دیں ان کو اوٹ دیں تاکہ وہ کامیاب ہو کر پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کر سکے انشاءاللہ اسی کی بات پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں پھر ایک مرتبہ آپ سے کہوں گا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا بھرپور اوٹ کا استعمال کریں السلام علیکم